اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں کہ آج میں آپ کو گریلو ٹوٹ کے اکتانے والا ہوں جو ہر گھر کے لئے مفید ہے مٹو کو اپانے کے بعد فوراں تھنڈا پانی پر ڈال دیا جائے تو ان کی سبز رنگت بہت خوش نمہ رہتی ہے اگر ڈاک کے ٹکیٹ کسی جگہ پڑے پڑے آپس میں چپک گئے ہیں تو ان کو الادہ کرنے کے لئے فرنج میں رکھ دے کچھ دیر بعد آسانی سے الادہ ہو جائیں گے اور ان کی گون بھی قابل استعمال رہے گی سلاد کے پتو کو دو کر ان کی ڈڑنیاں ایسے پانی برے پیانے میں رکھیں جس میں برف کی کچھ ڈڑنیاں اور لیمو کے رس کے چند کترے ملائے ہوں اس طرح سلاد یا سبز پتو والی سبزیاں تروں تازہ رہیں گی بینز کو ابالتے ہوئے اگر چٹکی بہر میٹھا سوڈا ڈال دیا جائے تو ان کی سبز رنگت برقرار رہتی ہے قیمتی اور نازو قسم کی کراکری کو پیک کرتے ہوئے یا علماری میں رکھتے ہوئے ہر دو پلیٹوں کے درمیان کاغیز رکھیں اس طرح ان پر ناملوم خراشیں نہیں پڑیں گی اگر پریشے ککر کھول دے ہوئے اس کے اندر کا گرم ہوا دا پر گر جائے یا کہیں سے بھی تھوڑا بہت جل جائے تو آپ سابون کی جاگ اس جگہ پر لگائیں حتیٰ کہ آپ کو سکون محسوس ہونے لگے گا عام طور پر شیشے کے گلاس ایک دوسرے کے اندر رکھنے سے چپک جاتے ہیں تو ایسی صورت میں گلاس کے اندر برف یا برف کا پانی ڈال دیں اور پھر باہر کے گلاس کو گرم پانی کے برتن میں ڈبوئیں تو گلاس الادہ ہو جائیں گے کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائد پانی کے ساتھ کھانے سے مٹاپا دور ہوتا ہے کمزور لوگ اگر روزانہ دس دنیں انجیر کھال یا کریں تو دبلہ پان ہتم ہو جائے گا تماؤٹوں کے سرو پر اگر تھوڑا سا عموم لگا کر رکھ دے تو کہیں دن تک تماؤٹ تازہ رہیں گے پپیتہ سینے کے بلگوں کو ختم کرتا ہے پیٹ کے امراض کے لئے مفید ہے اور انظام انخضام کو درست کرتا ہے جن لوگوں کے پوہوں میں پسینہ بہت آتا ہے وجودے پہننے سے پہلے پوہوں کے تلموں پر فٹکری پیس کر لگا لے تو پوہ میں پسینہ نہیں آئے گا تو ملتے ہیں آپ نے چینل کو لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کرنا ہے